محکمہ ثقافت کی جانب سے پانچ روزہ آٹ ایکزیبیشن آٹ فیسٹ کراچی میں نکات کیا گیا ہے جس میں فائنگ نالز کی دنیا کے معروف آرٹسٹ کے علاوہ سندھ کے ایک سو سے زائد اُبھرتے ہوئے مصوروں کے شاکار فنپارے نمائش کے لیے پیش کیے گئے تقریب کا حوال جانیں گے اس رپورٹ میں کراچی میں سندھ حکومت کے محکمہ ثقافت کی جانب سے آٹ فیسٹ کراچی کے نام سے پانچ روزہ آٹ ایکزیبیشن سجائی گئی ہے آٹ گیلری میں نئی نسل کی تخلی اور اس میں بسے پیغام کو خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا محکمہ ثقافت کی طرف سے لیاقت لائبریری میں قائم کردہ پہلی سرکاری آٹ گیلری سنبارہ آٹ گیلری میں پانچ روزہ آٹ ایکزیبیشن آٹ فیسٹ میں ملک کے نامور سینئر آٹسٹ محرف روز نیلو فرفروخ، عبدالجبار گل، امین گل جی، منیزے علی، رومیلہ کریم کے علاوہ صوبہ سندھ کے ایک سو سزائی دوھرتے ہوئے آٹسٹ کے شاکار فنپارے نمائش میں رکھے گئے ہیں پتہ چلا ہے کہ سندھ گورنمنٹ ہمیں موقع دے رہی ہے بگ نرس آٹسٹ کو کہ اپنی آرٹ ایکزیبیشن میں لگائیں تو مجھے بہت اچھا فیل ہوا اور میں نے اپنی ایک نئی آرٹ بنائی اور میں بہت ایکسائیٹڈ تھی اور میں نے سینڈ کی اپنی ایکزیبیشن کے لیے ٹرائے کیا میں نے ایکزیبیشن میں آئی شرکہ کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ کی اس کاوش کو ہم سر آتے ہیں جس میں ہم اور ہمارے جیسے دیگر آرٹسٹوں کے کام کو خوبصورت انداز میں پیش کیا جا رہا ہے دیجی کلچر عبدالعیم لاشاری نے کہا کہ محکمہ صخافت کی طرف سے صوبے میں ویجوال آرٹ کی فروغ کے لیے نوجوان آرٹسٹ کی حوصلہ افضائی کی گئی ہے اور یہ پہلی بار ہے کہ سرکاری سطح پر آرٹ کی پروموشن کے لیے سم بارہ آرٹ گیلری کا قیام کیا گیا ہے گورنمنٹ چاہتی ہے کلچر ڈپارٹمنٹ چاہتا ہے کہ ہمارے جو ینگ آرٹسٹ ہیں امرجنگ آرٹسٹ ہیں جو ہمارے سینئر آرٹسٹ ہیں ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم مویا کیا جائے جہاں پہ وہ اپنی آرٹ کی ڈسپلے کر سکیں آرٹ گیلری میں بھگرے فنپاروں کے رنگوں سے شرکہ خوب محضوظ ہوتے رہے سم بارہ آرٹ گیلری میں یہ ایکزیبیشن 28 مارچ تک جاری رہے گی